اچھا ایک اور حدیث دیکھیں سنیں ترمیزی کی انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِدَا عَرَضَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَةِ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے الفاظ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا تو اسے سزا اسی دنیا میں دے ڈالتا ہے تو جو لوگیں کہتے ہیں نا کہ یہ عذاب ہے اللہ کا اگر عذاب ہے بھی اگر عذاب ہے بھی تو اس کے حق میں بہتر اس سے اس کا کچھ برا ہونے والا نہیں اس کا اچھا ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کی نبی اس کو خیر کہہ رہے ہیں اس عذاب کو خیر کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اِذَا عَرَادُ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا اسی دنیا میں اسے سزا دے ڈالتا ہے وَإِذَا عَرَادُ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے یعنی اس کی تباہی کے ارادہ کرتا ہے کہ اسے تباہ و برباد کرنا ہے اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ تو اس کی گناہ پر اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے اس کو چھوٹ دے دیتا حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہا تک کہ قیامت کے دن اپنی عدالت میں کھڑا کر کے وہ وہاں اس کی گریفت کرتا ہے اب بتاؤ دونوں میں سے کیا بہتر ہے ہمارے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل جائے یہ بہتر ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو نہ ملے اور آخرت میں اللہ کیاں جا کے حساب دینا پڑے یہ زیادہ بہتر ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے اگر بطور عذاب ہی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سزا ہی دی ہے تو اللہ کے نبی اس کو خیر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے اور جو اس دنیا میں مسئیبتوں میں گریفتار نہیں ہوا گناہ ہونے کے باوجود اور گناہ کا مستحق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی بیماری ممتلہ نہیں ہوا پھر بھی جنتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گناہ کیے ہوئے ہیں اور سزا کا مستحق اللہ نے معاف بھی نہیں کیا اور دنیا میں اس کو سزا بھی نہیں ملی تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے تو اس پہلو سے بھی بیماری میں خیر ہے اگر عذاب بھی ہے نا تو بھی خیر ہے اس مریض کے لئے برا نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے یعنی اس کے کوئی گناہ نہیں ہے دیکھیں دونوں پہلو دیکھئے میں نے دونوں حدیثیں پیش کی ہیں پہلے حدیث کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھانا چاہتا ہے گنے گار نہیں ہے عبادتوں میں کوتا ہی ہے کمی ہے یعنی چلو فرائد پڑتا ہے سب کچھ کرتا ہے بہت زیادہ عبادتیں اس کے پاس نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنے کے لئے اس کو مصیبت دیتا ہے بیماری دیتا ہے اور ایک بندہ ہے جو گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کیلئے اللہ تعالیٰ اس کے بیماری دیتا ہے تو دونوں اعتباس سے تو بہتر ہی ہے اس میں برا کیا ہے تو اگر آزمائش اللہ تعالیٰ اس کو ٹیشٹ کر رہا ہو تو بھی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر رہا ہو عذابی دیا ہے تو بھی اچھی بات ہے اس لئے ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے اسے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی فیصلے پر راضی ہونا چاہیے